وآخر دعواهم ان الحمدللہ رب العالمين اور قرآن مجید میں اللہ رب رزت فرماتے ہیں الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا ایمانَهُمْ بِظُلِمْ اولئِكَ لَهُمُ الْأَمْنِ وَهُمْ مُهْتَدُونَ وہ لوگ جو ایمان لائے اور وہ اپنے ایمان میں شرک کی امیزش نہیں کرتے توحید کو خالص کرتے ہیں اپنی زبان سے بھی اس بات کے اقرار کرتے ہیں کہ اللہ ایک ہے اور اپنے دل سے تصدیق کرتے ہیں اور اپنے اعمال سے ثابت کرتے ہیں کہ ہم اللہ رب رزت کو اپنا مالک و خالق مانتے ہیں وہ یقتعا ہے اللہ رب رزت آخرت میں تو ان کو انعامات سے نوازیں گے دنیا میں ان کے لیے انعام ہے کہ امن و استقرار اللہ رب رزت نے انہی لوگوں کے لیے رکھا ہے اور ہدایت یافتہ یہی لوگ ہیں صراط مستقیم پر گامزن ہونے والے یہی لوگ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنی زبان پہ لا الہ الا اللہ کے کلمات کو لے آتا ہے اللہ رب رزت نینانوے بلائیں اس سے دور فرما دیتے ہیں ان نینانوے بلاؤں میں سے سب سے چھوٹی بلاؤ غم ہے جو اللہ رب رزت دور فرما دیتے ہیں اور آج انسانیت غم کو سب سے بڑی مصیبت سمجھتے ہیں اس سے پتہ یہ چلا کہ اگر غم سب سے چھوٹی مصیبت ہے تو نائنٹی ایٹ غم سے بھی بڑی مصیبتیں دنیا کی دور ہو سکتی ہیں اگر انسان لا الہ الا اللہ ان کلمات کو اپنی زبان پہ جاری کر لے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ